بڑھتے ہیں اگلی قبر کیور چورو جلے کی سردار شہر پولیس نے انتراج سائبر تھگی کا بندہ فوڈ کیا ہے پولیس نے اکتیس لاکھ کی تھگی کرنے والے دو شاتر سائبر تھگوں کو گرفتار کیا ہے گروہ کا مکہ سرگنا اب پولیس کی گرفت سے دور ہے فرانچائیزی کے نام پر ایک یوک کے ساتھ اکتیس لاکھ روپے کی تھگی کرنے کے دو آروپی بیہار کے نالندہ سے گرفتار کیے گئے ہیں پولیس کے مطابق سردار شہر کے کپل کمار نے اکتیس لاکھ کی آن لائن تھگی ہونے کی ریپورٹ ترج کرائی پولیس جان سامنے آیا کہ پانچ سے ساتھ لوگوں کا گروہ ہے ان کے پاس فرجی آدار کارڈ اور پین کارڈ فرجی ملے ہیں گرفتار کیے گئے تھگ آلگ آلگ راجوں میں کروڑوں کی تھگی کر چکے ہیں آنیا تھگی کے لیے پوستاش کی جا رہی ہے پریوادی نے تھانے میں آکے لکھت ریپورٹ دی کہ اس کے ساتھ میں اکتیس لاکھ کا فروڈ ہوا ہے آن لائن فروڈ ہوا ہے پریوادی نے افکو کے ویب سائٹ کے اوپر چورو کی فرٹیلائزرز کی فرنچائزیں لینے کے لیے آوے دن کیا تھا لیکن اس ویب سائٹ سے اس کا ڈاٹا کسی ہیکر نے چورا لیا اور وہ جو افکو کے ایجنسی ہے اس نے اس سے کونٹیکٹ نہ کر کے وہ جو تھگی ہے وہ اس سے کونٹیکٹ کرنے لگ گیا اور اس کو اپنے جہنسے میں لے لیا ٹھل اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لی جب پریوادی نے چورو اسٹیت افکو کے ادھگاریوں سے اس سمجھ میں وارتہ کی کہ مجھے یہاں پر چورو میں آپ کے افکو کے فرنچائزیں ملی ہے تب وہاں یہاں کے ادھگاریوں نے اسے بتائی کہ ایسا کوئی بھی ڈاٹا ہمارے پاس میں ابھی نہیں آیا تب اسے پتہ چڑھا کہ اس کے ساتھ میں فروڈ ہوا ہے بلجم ڈالندہ کے ہیں ان کو وہاں سے گرفتار کر کے سردار سر کے لیے لائے گیا ابھی ان کے آگے پوستاز کے لیے ابھی پانچ دن کا پی سی ریمانڈ لیا گیا ان کا لائبر کی ٹھگی کے شکار سردار شہر کے ایک اپل کو بار ہوئے کپل کے مطابق اس نے افکو کی ویب سائٹ پر فرنچائز جی لینے کے لیے آویدن کیا تھا ویب سائٹ سے کسی ہیکر نے ڈیٹا چڑھا کر کپل سے موبائل پر سمپر کیا اور ایک لاکھ روپے خاتے میں ڈالنے کو کہا کپل نے سترہ فروری کو ایک لاکھ روپے اس کے خاتے میں ڈال دیئے اس کے بعد فون پر کپل کو بتایا گیا کہ اسے فرنچائز جی دے دی گئی ہے اور اسے فرٹیلائزر کے لیے روپے جمع کرانے ہوں گے کپل نے پہلے ایک لاکھ روپے بیس فروری کو دس لاکھ روپے بائیس فروری کو اور پدہ لاکھ روپے پچیس فروری کو پانچ لاکھ روپے جمع کروا دی ہے کپل نے شروع کے افکو کے ادھکاریوں سے اس بارے میں سمپرک کیا تو انہوں نے کسی پرکار کی فرنچائز جی دینے سے صاف انکار کر دیا ستائیس فروری کو کپل نے پولیس ستھانے میں ریپورٹ دنچ کروای پولیس نے کال ڈیٹیل کھانگالی اور لوکیشن نکالی پولیس کی ایک ٹیم بیہار پہنچی پولیس ٹیم نے ناراندہ میں جا کر سماندھت بینکوں سے سمپرک کیا اور بینک کے خاتوں کو فریج کروایا خاتہ فریج ہونے پر ناراندہ نیوازی شوشل کمار بینک میں پہنچا جسے پولیس نے گرفتار کر لیا پوستاج کے آدھار پر دوسرے آروپی رمیش کمار کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور خبر کو لے کر شردار شہر سے ہماری سمادتہ گھجیندر ہم سے لائے جڑ چکے ہیں گھجیندر سے ہم خبر کو لے کر زیادہ جان کر لیں گے گھجیندر سردار شہر پولیس نے اکتیس لاکھ کی سائبر ٹھگی کا بھنڈا فورڈ کیا ہے کیا کچھ جان کر ریا بتا دو پہنچ جی آپ کو بڑی کاروائی سرادہ پولیس کی مانگ دار سکتے ہیں کیونکہ سائبر ٹھگ اکثر ہے تو پولیس کو چکمہ دے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ بھی اصدیت والا کچھ کاغذات نہیں ہوتا پولیس نے بڑی کاروائی کرتے ہوئے دو ساتھے ٹھگوں کو گرفتار کیا ہے جس کے اندر حالانکہ جو مکھ کے سرگنہ اگروں کا وہ ابھی پھرار چل رہا ہے حالانکہ پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ہی اسے پکڑ لے جائے گا آپ کو بتا دوں کہ ستہ تاریخ کو صدا سے تھانے کے اندر معمضہ درزواتا جس کے اندر بتایا گیا تھا کہ پیڑیس نے بتایا تھا کہ ایک فرانچائزی کے ذریعے تھے اس کے دوران اس کے دوڑا ہے اس کو ہینک کر لیا گیا اس کے مادے میں سے اس کے پیڑیس کو فون کیا گیا اس سے کہا گیا کہ آپ کو فرانچائزی مل سکی ہے ایسے کہ اندر اس نے الگ الگ تاریخوں کے اندر اکترس لاکھ روپے دمہ کروا دیا جس کے بعد میں جب وہ اس کو کاریلے چورو پہنچا تو اسے دانکاری ملی کہ اس کے کوئی فرانچائزی دی ہی نہیں گئی ایسے میں اس کے دردتی ترے اس کے زمین کیسے گیا آلاکہ پیڑیس نے معمضہ دکھرایا کہ دو ڈی ایس پی ہے جو ناراہین پاڑ جیا ان کے نیتراتوں میں ایک ٹیم کا اگٹھن کیا گیا اس کے اندر معنک لازدو ایسا یہ ان کو اورکسٹن کمان میڑا ہے ان کو بیہار بیزا گیا بیہار کے نالندہ بیزا گیا سب کی مکھی آروپی ابھی پھرات چندر آئے لیکن پولیس کہنا کہ جلدی اس سے بھی گرفتار کر لے جائے گا جی پاؤنجی گجیندر بتایا جا رہا ہے کہ نامجد مکھی آروپی ابھی بھی پولیس کی گرفت سے دور ہے وہیں پکڑے گئے جو دو آروپی ہیں ان سے پوستاش میں کئی کھلا سے ہونے کی سمبھاؤنہ جتائی جا رہی ہے بالکل پاؤنجی میں آپ سے بتا دوں ان تھگو دوارہ پہلے بھی ایسی کئی وارداتوں کو انزاب دیا گیا ہے یہ بھی ایک بڑی ٹھگی تھی سداس ہے جو اور بھی کس پرکار کے پھلا سے ان سے کروائے جا سکتے ہیں ساتھ میں جو بڑھ یہ سرگنہ بھی اس گروہ کا فراد چل رہا ہے اس سے بھی جل سے جل گرفتار کیا جائے حالانکہ پورے پولیس کا کہنا ہے کہ پورے گروہ کے اندر پاس سے چھے لوگ ہیں جو کی ساتیر ہیں جو کی الگ الگ پکار سے ڈاٹا ہنگ کرتے ہیں یا پھر ایٹیم کو ایک کر لیتے ہیں جس کے ذریعے پیسے نکالتے ہیں بیار میں بھی کچھ ایسے دورا اس خاتوں کے اندر پیسے دلوائے گئے تھے پولیس جو ہے بھی کنیا ہے جب پولیس دلوائے گئے تھے پھر جا کے پیسے طرح کریں گیا تھے جو بدماز پکڑے گئے ہیں کیا ان سے نگدی یا ان کے پاس کتنی رقم ہے اس طریقے کی کوئی جانکار نکل کر سامنے آئی ہے بلکل میں آپ کو بتا دوں جو کھاتے کے اندر پیسے ڈلے گئے تھے ایک کھاتے کے اندر ابھی سات لاکھ سے بچے ہوئے ہیں تو وہ نگرم کہہ سکتا ہے کہ بھی وہ چیوئی رقم ہے باقی جو انہیں زور پیسے تھے جو تیس لاکھ سے تیس لاکھ سے بھی کھاتے میں ہیں باقی یہ جو جتنی پیسے تھے وہ ان کے دور نکلوا لے گئے تو اسے کے اندر سات ساتھ لاکھ تو ابھی تک ہے لیکن باقی بھی پولیس کا کہنا ہے کہ زلد ہی ہم ان کو بھی ضبط کر لیں گے ان کو بھی امبرامز کریں گے دھنیواز گجندر تمام جانکاری کے لیے آپ کو بتا دی کہ سردار شہر پولیس نے بھنڈا فور کیا ہے انتر راج جی ہے سائبر تھگ گروہ کا ساتھی آپ کو بتا دی کہ اگتیس لاکھ کی تھگی کے معاملے میں پولیس کو بڑی سفلتہ بھی ملی ہے وہی نامجد بکی آروپی ابھی بھی پولیس کی گرفت سے دور ہے پکڑے گئے دون آروپیوں سے